السلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہین اکیڈمی اور آج کیس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا جو اپورک کا اکاؤنٹ ہے اس کو اپنے وائز اکاؤنٹ کے ساتھ کس طرح سے لنک کر سکتے ہیں دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا پینئر کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بعض اوقات ہمارے پاس کسی وجہ سے ڈیسیبل ہو جاتا ہے یا وہ اکاؤنٹ ہم سے نہیں بند باتا یا پھر وہ بلاک ہو جاتا ہے تو ایسی ص طورت میں یا ہمارے پاس اگر کوئی مطلب بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے تو اس کا سلیوشن یہ ہے کہ وائز اکاؤنٹ میں آپ لوگ اس کو کیسے آپ پیسے اپنے ٹرانسفر کر سکتے ہیں جو اپنے اپورک پر اپنے ڈالرز آرن کیے ہوئے ہیں اس کو آپ وائز اکاؤنٹ میں کس طرح سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ اگر دیکھیں تو میرے پاس آلریڈی اپورک کا اکاؤنٹ اوپن ہے میں یہاں پر وائز کو اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں کر لی ہوں اس کو لاغن لاغن کرنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ یہاں پر آ جائے گا اور آپ کے سارے جو بیلنسز جو جو مطلب جس جس کرنسی میں آپ نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے وہ کرنسی آپ کی ساری یہاں پر شو ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں اگر اس کو مزید تھوڑا سا سکرول کرتا ہوں تو یہاں پر یو ایس ڈالرز میرے پاس آ رہے ہیں میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے اپورک کے جو اکاؤنٹ ہے اس میں آپ نے لاغن آلریڈی کیا ہوا ہوگا تو یہاں سے آپ لوگ انہیں آ جانا ہے سیٹنگ میں جیسی آپ لوگ سیٹنگز میں آئیں گے نا یہاں پر آپ کے پاس آپشن آ رہا ہوگا جناب گیٹ پیڈ کا گیٹ پیڈ کے اوپر آپ لوگ انہیں کلک کرنا ہے اور یہاں سے جو وائز کا اپنے کا اکاؤنٹ ہے آپ کا بیلنس اکاؤنٹ ہے یہاں پر آپ نے ریسیو پر کلک کرنا ہے ریسیو میں آنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس شو ہو رہے ہوں گے دو طرح کے آپشنز ایک طرح ہے ریکویسٹ آپ پیمنٹ جو مطلب ہم کسی کے اچھ لنک شیئر کریں گے اور وہ پی کر دے گا وہ ایک یہ اپشن ہے دوسرا ہے یور یو ایسٹی اکاؤنٹ ڈیٹیلز تو یہ ہم لوگ اسی پر جائیں گے اور یہاں سے ہمیں جو اپنے اکاؤنٹ ہے اس کی ڈیٹیلز مل جائیں گے تو لوکل میں ہی آنا ہے کوئی گلوبل نہیں کرنا لوکل میں ہی رہنا ہے آپ نے یہاں پر دیکھیں تو میرا اکاؤنٹ ہولڈر نیم لکھا ہوا ہے اور اکاؤنٹ نمبر لکھا ہوا ہے راؤنگ نمبر اور اکاؤنٹ ٹائپ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں ایڈ اپ پیمنٹ میتھڈ کے اوپر ایڈ میتھڈ میں جب آپ کلک کریں گے میرا آلریڈی ایک اکاؤنٹ ایڈ ہواٹ ہے رہا ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں میرا آلریڈی ایک اکاؤنٹ ایڈ ہواٹ ہے رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم یہاں پر دوسرا بھی ایڈ کر لیتے ہیں ایڈ اکاؤنٹ میں اگر میں آتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس پاکستان میں رہتے ہیں وہ تین آپشنز ہمارے پاس ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ ہمارے جو بینک کہنا اس میں ہمارے پاس پیسے آ جاتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈالر آپ کی فیس لگ جاتی ہے مطلب آپ دس ڈالر ویڈرہ کرتے ہیں تب بھی ایک ڈالر لگے گا اگر آپ دو سو ڈالر ویڈرہ کرتے ہیں تب بھی آپ کا ایک ڈالر ہی لگے گا تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈالر ہماری جو ہے یہ اپنی طرف سے فیس کٹ کرتا ہے دوسرا اب آ جاتی ہے باری کے ہمارے بینک اکاؤنٹ میں کتنا تھے دیکھیں اب بینک اکاؤنٹ میں بینک اکاؤنٹ ہمیں اس طرح سے چارج کرتا ہے کہ وہ کنورشن ریٹ جو ہوتے ہیں نا تو اس میں وہ ہمارے انگام سے چارج کر لیتے ہیں مگر مطلب اگر ابھی تین سو چھ روپے پر ڈالر چال رہا ہے تین سو چھ روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے پاکستان میں تو بینک جو ہمیں کنورٹ کر کے ریٹ پروائیڈ کریں گی وہ کریں گی تقریبا تقریبا تین سو یا دو سو نینانوے روپے ٹری ڈالر کے ریٹ کے حساب سے تو یہ مجھے آئی تھنگ میں اس کو ریکمنٹ نہیں کرتا لوکل میں اس لیے نہیں کرتا کیونکہ یہ ان کے جو ہے ریٹس بہت کام ہوتے ہیں فار اکزمپل ہم لوگ نے ہم نے یہاں سے دو سو ڈالر ویڈڈا کرنے ہیں تو اگر یہ تین سو یا دو سو نینانوے کا ریٹ دیں تو آپ خود اندازہ لگا لیں گے انہوں نے کتنا فیس ہم سے کٹ لی تو یہ تو ہو گیا یہ ہے میں اس کو ریکمنٹ نہیں کرتا دوسرا ہے پینیر اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی پینیر کو اس کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں اور جناب آپ کے پیسے جو ہیں وہ پینیر اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں لیکن اس کا بھی ایک اور مسئلہ ہے کہ نا اس میں دو ڈالر کٹتے ہیں فی ویڈڈرال مطلب اگر آپ چار ڈالر ویڈڈا کر رہے ہیں تو دو ڈالر آپ کو فیس میں کٹ جائیں گے دو ڈالر آپ کے ادھر جائیں گے دو سو ڈالر کر رہے ہیں نائنٹی وان نائنٹی ایٹ ڈالر آپ کے پینیر اکاؤنٹ میں جائیں گے دو ڈالر ادھر سے ویڈرا ہو جائیں گے تو ایک اس کو بھی میں ریکمنٹ نہیں کرتا اگر آپ سپیشلی اگر آپ ابھی بگنرز ہیں کیونکہ آپ اگر بڑے لیول پر چلے جاتے ہیں پانچ سو سات سو ڈالر کے آرڈر آنے لگتے ہیں تو پھر تو یہ دو ڈالر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو میں اس کو بگنر کے طور پر آپ کو اس کو ریکمنٹ نہیں کروں گا تیسرے نمبر پر آتا ہے جناب ہمارے پاس وائر ٹرانسفر یہ بھی تھارٹی ڈالر ٹرانسفر کے چارجز ہیں اس کو تو بالکل ریکمنٹ میں نہیں کرتا اور چوتھے نمبر پر آتا ہے ڈائریکٹ ٹو یو ایس بینک یو ایس ڈی یعنی کہ یو ایس ڈی کرنسی میں ہی آپ کے پیسے جو ڈالرز ہیں وہ ٹرانسفر ہوں گے تو یہاں پر کیونکہ ہمارے پاس جو ہے یو ایس اے کا اکاؤنٹ موجود ہے یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ یو ایس اے کا ہی ہے آپ یہاں پر اگر دیکھیں تو یہاں پر ایڈریس سارا لکھا ہوا ہے یہ یو ایس اے کا ہی اکاؤنٹ ہے تو آپ ادھر سے جا کے ڈائریکٹ ٹو یو ایس بینک پر آپ سیٹ اپ کر سکتے ہیں جیسی آپ سیٹ اپ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ کچھ اس طرح سے آپشنز شو ہوں گے ٹھیک ہے پہلا ہوگا اکاؤنٹ ہولڈر نیم تو میں ایک بار ایک بار پھر آپ کو یہ بات کلیر کر دوں کہ جو آپ کا اپر کا اکاؤنٹ ہے وہی آپ کا وائس کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے وہی آپ کا پینیر کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے وہی آپ کا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے اگر آپ نے کوشش کی کہ یہاں پر آپ کا اکاؤنٹ محمد وقاس کے نام سے ہے اور یہاں پر آپ کا اکاؤنٹ محمد وقار کے نام سے ہے یا کوئی کسی اور نام سے ہے تو دیفنیٹلی آپ کا اکاؤنٹ یہ آپ ورک والا آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائے گا آپ نے یہ اس چیز کو بالکل یہ ان کی ترمند کنڈیشن کے خلاف ہے کہ اکاؤنٹ آپ کا ایک ہے وہ کیا کہتے ہیں فائیور کا الگ ہے فائیور لے لیتا ہے وہ کہتا ہے جو بھی اکاؤنٹ ہے آپ مجھ سے پیسے لو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنے اکاؤنٹ میں لے لو چاہے کوئی بھی آپ اکاؤنٹ لے لے جو ہے یوز کر رہے ہوں لیکن اپورک کی کنڈیشن میں اپورک آپ کو یہ چیز نہیں علاو کرتا ہے کہ اپنا ایک کسی اور کے نام سے اکاؤنٹ ہو اور آپ کسی اور نام کے اکاؤنٹ میں فنڈز ویڈراؤ کریں تو یہ چیز کلیر ہو گئی اب یہ میرا سیم ہے یہاں سے سب سے پہلے آتا ہے اے سی ایچ اینڈ وائر راؤٹنگ نمبر یہاں پر اگر دیکھیں تو یہ پوچھ رہا ہے اکاؤنٹ ٹائپ اکاؤنٹ ٹائپ ہماری ہوتی ہے انڈیویجول چیکنگ یہاں پر بھی دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے اکاؤنٹ ٹائپ چیکنگ یہ بزنس ہے نہیں بزنس اکاؤنٹ نہیں ہے یہ انڈیویجول ہے تو یہاں پر یہ انڈیویجول چیکنگ کے نام سے آگیا اب دوسرے نمبر پر یہ پوچھ رہا ہے راؤٹنگ نمبر تو راؤٹنگ نمبر ہمارے پاس یہ دیا ہوا ہے اے سی ایچ اینڈ وائر راؤٹنگ نمبر میں یہاں سے اس کو کلک آہ کاپی کرتا ہوں اور یہاں پر آکے میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اوکے تو اس نے جناب یہ آہ ایڈریس جو ہے یہ لوکیٹ کر لیا ہے ایڈریس اس نے لوکیٹ کر لیا ہے وہ ہو گیا اچھا اس کے بعد یہاں یہاں پر یہ پوچھ رہا ہے اکاؤنٹ نمبر میں اکاؤنٹ نمبر کاپی کرتا ہوں اور یہاں پر میں آکے اکاؤنٹ نمبر پیسٹ کر دیتا ہوں یہاں پر یہ پھر کہہ رہا ہے کنفرم اکاؤنٹ نمبر میں پھر سے اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں لیکن یہ پیسٹ نہیں ہوگا کنفرم اکاؤنٹ کا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اکاؤنٹ نمبر ٹھیک لکھ رہے ہو یا نہیں لکھ رہے تو میں یہاں سے اس کو جناب ٹائپ کرتا ہوں ترہاسی بارہ انیس سولہ ترہاسی ب دوارہ انیس سولہ اور فیفٹی ٹو باون یہ ہو گیا میرا کنفرم اکاؤنٹ یہ اکاؤنٹ نمبر دوبارہ سے کنفرم ہو گیا اور یہاں پر سیمپل میتھڈ آ رہا ہے کہ ایڈ بینک اکاؤنٹ ایڈ بینک اکاؤنٹ پر میں میں نے جیسے ہی اس کو کلک کیا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ نا یو الریڈی ایف دیس پیمٹ میتھڈ آن فائل پلیز ریویو یور کرنٹ پیمٹ میتھڈ مطلب یہ میرا الریڈی ایڈ وٹ ہے یہی اکاؤنٹ میرا الریڈی اس میں اب ورک کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوا ٹھا رہے تو یہ ہے سیمپل سا طریقہ اس میں بینک اکاؤنٹ کو ایڈ کرنے کا وائس کے بینک اکاؤنٹ کو ایڈ کرنے کا اگر پینئر کا آپ لوگ ایڈ کرنا چاہتے ہیں پینئر کا بھی سیم یہ ہے آپ کو وہاں پر یو ایسے کی بینک دیٹیلز مل جاتی ہیں آپ کو وہاں سے آکے اس پر جو ہے وہ ایڈ کر لینی ہے وہ بھی سیمپل ہے اور یہ بھی سیمپل ہی ہے یہ دیکھیں وہ اس لئے کہہ رہا تھا سولہ باون یہاں پر اینڈنگ میں ہے تو یہاں پر دیکھیں سولہ باون اینڈنگ میں نمبر میرا الریڈی یہ اکاؤنٹ یہاں پر ایڈ تو ایڈ ہوا ٹھا رہا ہے تو یہ تھا طریقہ بینک اکاؤنٹ ایڈ کرنے کا اپ ورک کے اندر جو وائس کا بینک اکاؤنٹ ہے وہ ایڈ کرنے کا اس کا فائدہ مین فائدہ جو مجھے اچھا لگا ہے اس لئے لگا ہے کہ اس میں نہ ہمیں فیز کسی طرح کی کوئی فیز بھی نہیں دینے پڑتی یہ بالکل مطلب فری ہمارے پیسے یو ایسے سے یو ایسے ہی میں ہی رہتے ہیں جیسے ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم ندرہ کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا لیکن اگر ہم ڈریکٹ بینک اکاؤنٹ میں چارج کرتے ہیں تو وہ ان کے الگ چارجز ہیں ان کے الگ چارجز ہیں وہ پھر مسئلہ ہے نا بہت سارے چارجز کٹ کرتے رہیں تو بس پھر ہم نے کام کر لیا تو یہ تھا طریقہ آہ لنک کرنے کا اور ٹرانسفر کرنے کا آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ پوری جو ہے بات کلیر ہو گ ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ